بسم اللہ الرحمن الرحیم خواب میں روشنی دیکھنا خواب میں آسمان کی طرف روشنی دیکھنا خواب میں اپنے گھر میں روشنی دیکھنا خواب میں اپنا چہرہ روشن دیکھنا خواب میں اپنے ارد گرد روشنی دیکھنا خواب کے اندر بہت زیادہ انہی لوگوں کو اور چیزوں کو چمکتا ہوا دیکھنا ان تمام باتوں کی تعبیریں آج اس ویڈیو میں بیان ہوگی ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے ہمارے چینل کو سب اسکرائب کرنا ہے حضرت علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی انسان خواب میں روشنی دیکھے تو یہ اس کے دین کے اندر پختگی ہونے کی اور اسی طرح ہدایت کامل ہونے کی تعبیر ہے اور اس بات کی بھی تعبیر ہے کہ یہ انسان اگر پہلے ہدایت یافتہ نہیں تھا تو اب یہ ہدایت حاصل کرے گا اگر یہ پہلے ہدایت پر تھا دین اسلام پر تھا تو اس کے دل کے اندر دین پختہ ہوگا اور اگر کوئی خواب کے اندر دیکھے کہ اس نے کسی سے روشنی لی ہے یا کسی نے اس کو روشنی دی ہے تو فرمائے اس بات کی تعبیر ہے یعنی کہ یہ کسی کو علم دین سکھائے گا یا خود علم دین کسی سے عالم سے بزرگ سے سیکھے گا اور اسی طرح ایک تعبیر اس کی اہل تعبیر نے یہ بھی بیان کی ہے کہ یہ لوگوں کو سیدھا راستہ دکھائے گا درست راستہ بتائے گا اگر کسی انسان نے خواب کے اندر اندھیرہ دیکھا ہے اور ظلمت دیکھی ہے تو یہ بددین ہونے کی بدرا ہونے کی گمرا ہونے کی تعبیر ہے حق تعالیٰ کا فرمان ہے اللہ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النَّور اللہ ایمان والو کا مالک ہے ان کو تاریخی سے نور کی طرف نکالتا ہے حضرت ابراہیمِ کرمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی انسان خواب کے اندر دیکھے کہ اس کے سینے کے اندر روشنی پڑی ہے اس کا چہرہ روشن ہے اس کے اردگرد روشنی ہے تو فرمایا اس بات کی تعبیر ہے خواب دیکھنے والا انسان مرد ہے یا عورت دیندار اور پارسا ہوگا حق تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرمائیں گے اس لیے کہ حق تعالیٰ کا فرمان ہے اَفَ مَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّنْ رَبِّ کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے تو وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے ہدایت پر ہے اگر کل خواب میں دیکھے کہ اس کے اردگرد روشنی ہے تو بعض اہل تعبیر یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خیر و آفیت والی زندگی عطا فرمائیں گے حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی انسان خواب میں روشنی دیکھے تو اس کی چار تعبیریں ہو سکتی ہیں نمبر ایک دین کے اندر ہدایت پانا نمبر دو علم حاصل کرنا یا علم سکھانا نمبر تین سیدھا راستہ دیکھنا یا سیدھے راستے پر چلنا اور لوگوں کو سیدھی راہ پر چلانا نمبر چار عقیدے کا پاک ہونا اعمال کا پاک ہونا مزید اگر آپ اس کے متعلق تعبیریں جاننا چاہتے ہوں مسائل معلوم کرنا چاہتے ہوں استخارہ کروانا چاہتے ہوں اور اسی طرح اپنے بچوں کو آلن قرآن مجید پڑھانا چاہتے ہوں ویڈیو کے کمیٹ سیکشن میں یا ڈکسکشن میں ہمارا ورسپ نمبر دیا جاتا ہے آپ حضرات کانٹیکٹ کر سکتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین